مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل پاک اگری کلچر اینڈ انفرمیشن کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پاک اگری کلچر اینڈ انفرمیشن پہنے کا دوستو جو یوریا کھات تھی وہ ہم نے کل بلکل مکمل کر لی تھی ٹوٹل ڈال دی تھی تو دعا مانگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے کیونکہ پانی کم تھا چاول میں اور ہم نے یہ زہر بھی ڈالنی تھی تو اللہ کا کرم احسوہ کے رات کو کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اور آج ہم ڈال رہے ہیں یہ زہر ڈال رہے ہیں چاول کو کیونکہ میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو زہر ہوتی ہے اس میں آپ مونو ڈال سکتے ہیں کار ٹیپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کپر سرفیٹ جو نیلت ہوتی ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ جب یوریا ڈالتے ہیں یوریا کے فوراں بعد یہ جو پتے لپیٹ ہوتا ہے اس کا اٹیک لازمی ہوتا ہے تقریباً پچانوے پرسنٹ اس کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ اس کا فرض بن جاتا ہے یہ اٹیک کرنا اس کا تو یہ جو مونو میپو ہے یہ پانچ پرسنٹ ہے اور دانے دار ہوتی ہے تو باقی جو پچانوے پرسنٹ دوسرے انگریڈیٹس ہوتے ہیں آج میرے پاس دو کمپنیوں کی زہر ہے اور دونوں ہی سات کلو گرام میں ہے ایک جیو کیمیکل کی اور ایک ایگری فورس والوں کی تو سب سے پہلے یہ میرے پاس ہے ہائپو جیم مینومیپو جو ہے یہ سات کلو گرام کی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ آٹھ سو میں ملی ہے اور اس کے بعد یہ ایک ایگری فورس والوں کی تھی اور یہ جو ہے یہ مونومیپو ہائپو سوری مونومی ہائپو یہ جیو کیمیکل والوں کی ہے اور یہ تقریبا ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی یہ بھی سات کلو گرام کی ہے اصل میں جو زہر ہوتی ہے یہ پتے لپیٹ بیماری کے لیے اور جو تنے کی سنڈی ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جو تنے کی سنڈی ہوتی ہے وہ اگر چاول میں یا کمان میں کسی چیز میں پڑ جائے تو اس کے نیچے سے جہاں سے وہ سٹا نکلتا ہے اس جگہ کو کھانا شروع کر دیتی ہے یا بلکل تنے کے اندر جا کے وہاں سے اس کی جڑیں جو ہیں یا جڑوں سے اوپر وہاں سے کھانا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو پودہ ہوتا ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی جڑیں بھی وہاں سے کٹ ہو گیا تو وہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے تو باقی رہ گیا لیف رول جو یہ ہوتا ہے پتہ لپیٹ ہوتا ہے تو پتہ لپیٹ جو ہوتا ہے وہ دو تین جو پتی ہوتے ہیں وہ اپس میں مل جاتے ہیں مطلب ایک مکڑی ہوتی ہے مکڑی دو تین پتوں کو اپس میں لپیٹ لیتی ہے لپیٹنے کے بعد اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے وہ کیڑا جو ہوتا ہے وہ پتوں کو پہلے نقصان پہنچاتا ہے زاہر ہے جب پتوں کو نقصان پہنچے گا تو جو پودا ہوگا اس کے اندر یہ فوٹو سینٹسیز کا عمل نہیں ہوگا تو جب فوٹو سینٹسیز کا عمل نہیں ہوگا تو پھر زاہر ہے وہ پودا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر پتوں کے اوپر وہ حملہ نہ کرے تو وہ سیدھا نیچے چلی جاتی ہے تنے کی طرف تو تنے وہ وہاں سے کھانا شروع کر دیتی ہے تو یہ مونو میک کو ڈال دیں آپ یا کار ٹیپ ڈال دیں کار ٹیپ سخت ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کار ٹیپ ڈال دیں تو آپ کو ایک ماہ زہر نہیں ڈالنا پڑے گی تو وہ سخت ہوتی ہے اس سے جو چاول کا جو پودا ہوتا ہے وہ جکڑ سجاتا ہے تو جکڑنے کے بعد پھر اس کو اس کی جو پڑھ ہوتی ہوتی ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے پھر تو اسی لئے یہ مونو ہے جو ذرا کم درجہ کا زہر ہے اس سے سخت اتنا نہیں ہے تو میں نے کل بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جتنا ہو سکے آپ کو مل سکے کپر سلفیٹ نیلت ہوتی ہے تو وہ آپ لے کے یوز کریں یہ جو مونو ہوتی ہے یہ ذہر ہے میں خیال میں امونیم نائٹریٹ ہے یا جو بھی ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو یہ جو ہوتا ہے جاندار یہ کیڑا سنڈی وغیرہ ہوتی ہیں اس کے میدے کے اندر یا اس کے ساتھ یہ لگ بھی جائے تو وہ کیڑا ختم ہو جاتا ہے اگر وہ کھا لے تو اس کے فوراں نظام انحضام جوتا ہے اس کے اوپر یہ اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے تو جب یہ اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے تو وہ تقریبا تقریبا تین سے چار گھنٹے کے اندر اندر وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے آج ہم ڈال رہے تھے یہ ہائپو جم مونو میپو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اس پہ اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ